شکریہ اس پریس وارتہ میں آپ سب لوگ آئے میرے کلیکس بھی ہیں ہم پانچ ایشو پر بات رکھیں گے سب سے پہلے یہ بات ہم سب کے سامنے ہیں کہ بھارت دنیا کا سب سے بڑا لوگتنت رہے ہم جی ٹوئنٹی کے نام پر ہمارے پاس میں دنیا کے بڑے دیشوں کے راشتریہ دیکش بھی آ رہے ہیں اور بھارت بہت ہی گورو کے ساتھ میں آنند کے ساتھ میں اس پل کو جینے جا رہا ہے چاہے وہ چندریان تھری کا ایشو ہو پوری دنیا کے اندر ایک اتحاس بھارت کے وگیانیکوں کی طرف سے بنایا گیا ہے لیکن اس بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر ہم کو کافی پیچھے لے جاتی ہے میں شروعات کرتا ہوں میوات کے اندر اور نوح میں جو ہنسا ہوئی ہے ہنسا بہت بھیانک تھی دیش کے اندر فریڈم آف ریلیجن ہے کسی بھی دھرم کے ماننے والے لوگوں کو جب وہ اپنی دھارمی کی آترہ پر جائیں تو کسی کو پتھراؤ کرنے کا یا ان پر ٹارگٹ کرنے کا کسی کو بھی کوئی ادھکار نہیں ہے بھارت کے سمویدان میں آرٹیکل ٹوئنٹی فائف میں فریڈم آف ریلیجن کو فنڈمنٹل لائٹ میں گنا گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ جو ہنسا ہوئی وہ کس کی ناکامی تھی اور کس کی کامیابی تھی وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیش کے لوگ جانتے ہیں لیکن اس سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ اس ہنسا کے بعد دیش کے اندر ایک یہ نیریٹیو سیٹ کیا گیا کہ ایک ریلیجن ایسا ہے جہاں پر اس کے ماننے والوں کی جب میجوریٹی ہو جاتی ہے تو وہ ٹیرریزم کو پرموٹ کرتا ہے اس ریلیجن کو ٹارگٹ کیا گیا آپ دیکھو گے جنتر منتر پر پروٹیس کیا گیا جس کو بیچ میں سرکاری لوگوں نے رکوا بھی دیا لیکن ایک ریلیجن کو ٹارگٹ کیا گیا میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کیا دنیا کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ مسلمان اور اسلام جو ایک ریلیجن ہے تو کیا وہ ریلیجن ٹیرریزم کو آتنگ واد کو الگاو واد کو اور فرقہ پرستی کو پرموٹ کرتا ہے ایک تنتر منتر کے مادہم سے ایک سرکاری ایکو سسٹم لگا کر کے اس بات کو بہت تیزی کے ساتھ میں پرچار پرسار اس کا کیا جا رہا ہے تین باتوں پر ہم سب کو غور کرنے کیا وشکتہ ہے اگر ہم دنیا کے پوائنٹ آف یو سے دیکھیں تو دنیا میں کتنے ملک ایسے ہیں جہاں پر مسلمان نائنٹی پرسنٹ ہیں یا سیونٹی پرسنٹ ہیں جیسے سیونٹی سکس پرسنٹ یو اے ای میں ہیں اور نائنٹی پرسنٹ جورڈن میں ہیں اسی طریقے سے انڈونیشیا میں ہیں سکسٹی سیون پرسنٹ سرودیا میں ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ وہاں پر جو مائنورٹیز ہیں وہ تو سرکشت ہیں حالانکہ وہاں اسٹیٹ کا ریلیجن بھی اسلام ہے اور جو پاپولیشن ہیں وہ بھی مجوریٹی میں مسلم سکول آف تھوٹ کو فالو کرتی ہے لیکن وہاں کوئی کسی کو اوبجیکشن نہیں ہے تو پھر آپ یہ نیریٹیو کیسے سیٹ کر سکتے ہوئے کہ سپیسیفک ہنسا کے آدھار پر کہ بھارت کا مسلمان اور سپیسیفک اسلام دھرم یہ ٹیریرزم کو پرموٹ کرتا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے سوال یہ کہ فسٹ ورلڈ وار کس نے سٹارٹ کی تھی کیا مسلمانوں نے کی تھی جس میں کئی ملین لوگ مرے ہیں بچے مرے ہیں مہیلاؤں کے ساتھ اتی اچارن نیائی کیا گیا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کس نے کی تھی جرمنی کے اندر یہودیوں کا نرسنگار کس نے کیا تھا اور ایٹم بم کا اپیوگ کر کے ہیروشیما ناغا ساکی میں آج تک وہاں کی جو نسل پیدا ہوتی ہے وہ ڈیزیز سے بیماریوں سے جوجتی ہے کیا وہ مسلمانوں نے کیا تھا تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ سیکنڈ لارجس میجوریٹی کے ریلیجن کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے ہیں اس کا آپ کے پاس کوئی بھی ہسٹوریکل آدھار نہیں ہے